پیر ان فوکس آن ایم ای ٹی وی ناظرین آپ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں لنڈن سٹوڈیو سے ہر ٹیوزڈے کو اور تھرزڈے کو لنڈن ٹائم ساڑھے چھے بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور پچھلے چار سالوں سے ہم آپ کو پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر وادی کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلکستان سے متعلق جانکاریاں دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں جو لانگ مارچ کی مزفر آباد کی جانب اس میں پانچ لاکھ لوگ جو ہے وہ مزفر آباد کی اور چلے مزفر آباد پہنچے وہاں پہ پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں رینجر کی گولیوں سے کئی لوگ غائل ہوئے اور شہید ہو گئے اس کے علاوہ بے شمار لوگ تقریباً اسی لوگ زخمی بھی ہو گئے ناظرین بہت سارے لوگ ابھی تک جیلوں میں حید حکومت نے یہ تو کہہ دیا کہ معایدہ ہو گیا نوٹیفیکیشن پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیا ہے تمام مطالبات منظور کر لیے گئے جن میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ بجلی کے بلو کی قیمت کو پروڈکشن کاؤسٹ سے ہم آہنگ کیا جائے دوسرا مطالبہ جو تھا وہ وزراء وزیراعظم اور تمام اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ تھا اور تیسرا مطالبہ تھا کہ پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر وہ لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا تھا یہ تین مطالبے تھے اس کے علاوہ آٹھے کے بارے میں بھی تھا کہ آٹھے کی قیمت جو ہے اس کو بلگت بلتستان کی قیمتوں کے مطابق جو ہے کم کیا جائے اور آٹھے کی ایلوکیشن ہر علاقے کی پاپولیشن میں اضافے کو دیکھ کر اس کو مد نظر رکھ کر کی جائے مارچ کال آف کر لیا گیا اس کے بعد گرفتاریاں جو ہوئی تھیں اس کے علاوہ اور بھی گرفتاریاں ہوئیں میرپور سے سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں نصرین فاروق کو بھی گرفتار کیا جو کہ میرپور کے لونگ مارچ کی قیادت کر رہی ان کو ٹارچر سیل میں لے جایا گیا اور ابھی تک وہ وہیں ہیں اندر سے آنے والی خبر کے مطابق ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ ان کا پورا جسم لہلہان ہے وہ بھی ہوش ہو گئی تھی جس پر پولیس والوں نے ان کے پیٹ پر ٹھڑے مارے جس سے اب وہ خون کی قیعہ کر رہی ہیں خون کی الٹیاں کر رہی ہیں لیکن ان کو ابھی امداد نہیں دی جا رہے ہیں ان کے شوہر بڑے پریشان ہے اس کے علاوہ فرہاد احمد فراد نامی صحافی کو بھی اگلے ہی دن اٹھا لیا گیا ایجنسیوں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر ایجنسیوں نے ان کی وائف کو فون کر کے کہا کہ اگر آپ ہائی کورٹ سلام آباد میں جمع کی ہوئی اپنی پیٹیشن واپس لے لیں اور یہ بیان دے دیں کہ فرہاد یہ بیان دے دیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا تھا اور اب وہ گھر واپس آ گیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے یہ آئی ایس آئی نے فون کر کے ان کو کہا لے کہ ان کی بی بی ڈٹ گئی ہیں انہوں نے میڈیا کو بتا دیا ہے کہ مجھے آئی ایس آئی نے فون کر کے یہ کچھ کہنے کو کہا ہے اس وقت پیو جے کے حالات پھر خرابی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ شوکت نواز میر جو کہ جمعہ کشمی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے سیاسی قیدی رہا نہیں کیے جاتے جب تک میں آپ کو یہ آٹھ نقاط پڑھ کے سنا دیتا ہوں جب تک پیو جے کے کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار نہیں دیا جاتا جب تک تمام پاور ہاؤسز جو ہے جو پیدلی پیدا کرنے والے پاور ہاؤس پاور پروجیکٹس ہیں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا اور جب تک محکمہ خوراک پورڈ ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آئی کورٹ جزز پر مشتمل کمیشن قائم نہیں کیا جاتا جب تک قمران طبقات کی مرات ختم نہیں کی جاتی جب تک عبادی کے تناسب سے آٹھا کی الوکیشن نہیں کی جاتی اور دو ہزار بائی سے اب تک جمہو کشمی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کے خلاف تمام مقدمات ختم نہیں کیے جاتے اور میرپور میں قید سات قیدیوں سمیت تمام سیاسی مضاحمت کاروں کو رہا نہیں کیا جاتا لانگ مارچ کے دوران زخمی اور شہید کیے جانے والوں کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی تب تک وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدو جو جاری رہے گی اور انہوں نے ستائیس مئی کو پورے پاکستانی آپوپائیٹ جمہو کشمیر میں دوبارہ سے مظاہروں کی کال دے دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ابھی تھنڈے نہیں ہوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ دوسری طرف سے بورڈر کے اس پار کشمیر سے یہ خبر آئی کہ کشمیر میں جو لوگ سبا کے انتخابات ہیں وہ بغیر کسی استانہیں کے بغیر کسی انسیڈنٹ کے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں اور حیران کن جو ہے وہ پرسنٹیج انہوں نے بتائی ہے جس میں پرسنٹیج کے مطابق سکسٹی سیون پائی پرسنٹ ووٹنگ ریٹ رہا ہے جو کہ تاریخ کا سب سے زیادہ ریٹ بتایا جاتا ہے تو یہ کیا چمدکار ہو رہا ہے ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے کہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں سیج ہے محاصرہ ہے کرفیو ہے ہزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور لوگوں نے آکے ووٹ دی اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بی جے پی نے جمہوں سے دو سیٹوں پر الیکشن ضرور لڑا ہے وادی میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا انہوں نے پورا فری ہیڈ دیا ہے لوکل پارٹیز کو کہ وہ الیکشن لڑے کہ کل کو بی جے پی پر کوئی الزام نہ لگے کہ انہوں نے الیکشن اپنی فیور میں منیپلیٹ کی ہے میرے ساتھ آج دو مہمان جڑے ہیں ایک ہم آپ ساتھ براہ راز سیری نگر سے جناب جاوید ککرو صاحب ہے جو کہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں اور دوسرے آپ کے جانے پہ جانے میجر جنرل ایک ایس سیواش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دلی سے دونوں کا بہت بہت سواگت ہے جاوید بھائی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کشمیر کے اندر حالات بڑے خراب ہیں اور ہر طرح فوج ہی فوج ہے کبھی کہتے ہیں نو لاکھ فوج ہے کبھی کہتے ہیں بارہ لاکھ فوج ہے اور حالات بڑے خراب ہیں تو حالات اگر خراب تھے یا ہیں خدا رہاستہ کہ الیکشن میں وہ ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوئی چیز دیکھیں جی آپ نے بڑا اچھا سواد پوچھا ہے کہ حالات اگر خراب ہیں تو الیکشن میں یہ بڑھ جرک کر لوگوں کا حصہ لینا کیا مانی رکھتا ہے کشمیر کی صورتحال سے آپ سبھی واقف ہیں کہ پچھلے تقریب انتین دہائیوں سے جو وہاں کی صورتحال رہی ہے اور خاص کر دو ہزار چودہ سے پہلے پہلے اور دو ہزار چودہ کے بعد بھی دو ہزار انیس کی میں بات کرلوں جب سے 2014 سے بی جے پی نے وہاں پہ حکومت سنبھالی ڈلی کے اندر انہوں نے حکومت سازی کی اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی جب انہوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے ایک صورتحال ایسی سامنے آئی جس سے وہاں کے حالات بہت حد تک قابو میں رہے قابو سے میری مراد یہ ہے کہ بی جے پی کی حکومت سے پہلے جو وہاں کی حکومتیں تھیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی ریجنل پارٹی کی حکومت رہی یا پی ڈی پی کی رہی یا کانگریس کے ساتھ ریجنل پارٹیز کے گھڑ جھوٹ کے ساتھ جو حکومت رہی وہ کشمیر کے صورتحال کو کشمیر کی حالت کو اور کشمیر کی اس پوری کی پوری صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکی اور کنٹرول نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ذاتی مفادات جو تھے وہ اسے وابستہ رہے لیکن بی جے پی کی حکومت آنے کے ساتھ ہی ایک ایسی سٹریٹیجی اپنائی گئی جس سٹریٹیجی سے نہ صرف خون خرابہ ختم ہوا بلکہ بہت حد تک خالات صدر گئے آپ دیکھ لیجئے گا کہ پتھر بازی ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور جو سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوا کرتے تھے اس میں بہت حد تک تھاؤزنڈس ان میلینز ٹائمز جو ہے وہ کنی آ گئی اکے دکے چھٹ پٹ واقعات اگر کبھی کبھی ہوتے رہتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ کشمیر کی سورتحال جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے بلکہ الیکشنز میں آ کر لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بلٹ کی زبان نہیں سمجھتے ہیں بلکہ وہ بیلٹ کی زبان سمجھتے ہیں اپنا حق اپنے آلان اپنی آسائشیں اپنی خوشیاں اپنے غم وہ بیلٹ کے ذریعے سے ثابت کر دیں گے اور کشمیر کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو وہاں کی صورتحال رہی ہے اس کے پیچھے جتنے بھی عوامل کار فرما تھے وہ عوامل جوڑی تھے ان کا مقصد کشمیر میں تباہی اور کشمیر میں بے کسی اور کشمیر میں حالات کی خرابی ہی ان کا مقصد تھا نہ کہ کشمیروں کی محبت ان کا مقصد تھی حالی کے چناؤں میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی میں آپ کو ایک بات بڑے وصوق کے سارے میں کہتا آپ نے ابھی بات کی کہ سکسٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ جو تھی وہ ووٹنگ وہاں پہ ہوئی میرا تعلق بھی وہاں سے ہے بار عواملہ سے میرا تعلق ہے اور جس پولنگ بوت کی میں بات کر رہا ہوں ایک وقت ایسا تھا اس پولنگ بوت پہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہاں سے فرسٹ ووٹ جو کاسٹ کرے گا اس کو پچاس ہزار روپے انعام دیے جائے آج اسی پولنگ بوت پہ شام کے چھے بجے سات بجے تک لائن ہی نہیں ختم ہوئی وہ ووٹ ڈالتے رہے ایک بات اور دوسری بات میں جو کریڈٹ دیتا ہوں اور ہر ایک کشمیری اس بات کا کریڈٹ دیتا ہے پریزنٹ گارمنٹ کو کہ دو فیزز کے الیکشنز ہو گئے ہیں سری نگر سینٹر کشمیر کا ہو گیا بار عملہ نورت کشمیر کا ابھی ٹوئنٹی فیفت کو سلط کشمیر یعنی کہ انتناک کانس چونسی کا ہونے والا ہے لیکن جو دو فیزز ہو گئے ہیں ایک بھی واقع ریگن کا ایک بھی واقع چوری کا ایک بھی واقع جو ہے لڑائی جگڑے کا نہیں آیا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے اندر ہی جب الیکشنز ہوا کرتے تھے لوگ کہتا رہے یار اب کون ووٹ ڈالے گا گھر میں بیٹھو پتہ نہیں کیا پریشانی ہوگی پتہ نہیں کہاں پہ لڑائی ہوگی جی جی بلکل ماں باپ ووٹ ڈالنے کے لیے جانے نہیں دیتے تھے اپنے بچوں کو اب انہوں نے اپنے بچوں کو زبردستی کہا جاؤ بیٹا ووٹ ڈالو بیٹی ووٹ ڈالو اب تو بلکل چینج ہے سیناریو زبردستی نہیں کہا بلکہ بچے خود ووٹ ڈالنے کے لیے چلے گئے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ کے الیکشنز ایک فیسٹیول کے طور پہ ہوئے ایک تہوار کے طور پہ ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہ ملا کے پولنگ سٹیشنز کو پنک پولنگ سٹیشنز بنایا گیا جہاں پہ صرف خواتین جہاں پہ عورتیں صرف وہ ڈالتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایسا لگتا تھا جیسے تہوار کا سماحہ ہے جیسے یہ ایک فیسٹیول ہے نہ کوئی رگن ہوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی سکسٹی سیون پرسنٹ ووٹس کاؤس کیا نہ کوئی پتھر بازی ہوئی اور ان کو زبردستی کسی نے نہیں نکانا ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب لوگ گھر میں بیٹھ کر وہ سیاہی اپنی انگلی پہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ نکلے انہوں نے ووٹ دیا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ہاتھوں میں بلٹ دے دیا تھا ان کو ہم جواب جو ہے اس وقت بیلٹ سے دے دیں گے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے کہ بلٹ کی جگہ ہم بیلٹ لے آئے ہیں اور بلٹ کا جواب بیلٹ سے دے رہے ہیں جنرل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی اور میری اکثر اس بات پر میرا آپ سے سوال ہوتا ہے کہ انڈیا کا پلان کی ہے آپ کہتے ہیں پلان بتائے نہیں جاتے اب تو یوگی ازیتیا ناعت نے سیٹرڈے کو جو جلسہ کیا انہوں نے ممبئی میں اس میں تو صاحب شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ موڈی جی کے تیسری دفعہ پرائم انسٹر بننے کے بعد چھے مینے کے اندر پیوکے کو ہم لے لیں گے تو یہ تو انہوں نے ایک سپیسیفک ڈیڈ لائن دے دی ہے ایک ٹائم لائن دے دی ہے چھے مینے اور مجھے بہت سارے لوگ پیوکے سے کہہ رہے ہیں مبارک کو چھے مینے میں ہم لوگ مل جائیں گے تو یہ کیا کوئی ایسا یہ چھے مینے کا مجھے سمجھائیں یہ کیا چکر ہے دیکھو مرچہ صاحب پہلے میں جو جعوید صاحب نے بولا ہے اس کے اوپر جی جی اس پر کچھ شک نہیں جی ضرور کیونکہ سچائی یہ ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں سوری ٹو انٹرپ میں جعوید صاحب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل صاحب انڈین ٹیریٹوریل آرمی کے فارمر چیف بھی ہیں اور بائیس سال تک جمہو کشویر میں نے سرف کی ہے جی جنرل صاحب بلکو بلکو میں بارہ ملا بلکہ کپوارہ میں مچھل سیکٹر میں برگیڈ کمان کی اور وہاں پر بٹیلین بھی کمان کی شریف آباد میرا اور ساؤتھ کشویر سوپیاں آنتنا پھر رجوری پونچ میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دس سال میں بدلاؤ آیا ہے پورا جمہو کشویر نے اس میں سب کا سب چینج ہو گیا آج لوگ اتنے خوش ہیں یہی نہیں کہ میں نے بائیس سال وہاں نوکری کی ہے میں جمہو کشویر رائیفل سے ہوں شیونت بٹیلین جمہو کشویر رائیفل جس کے جوان بھی جو ہیں وہ جمہو کشویر سے یاتے ہیں چاہے وہ کشویر ڈاٹی کے ہوں یا وہ ساؤتھ کشویر میں رجوری پونچ یا ڈوڈا کی ستوار کے ہوں میرا مطلب ہے کہ دس سال میں جو بدلاؤ آیا ہے اور سپیشلی آٹیکل تین سو ستر اور پیسی سے ابرگیٹ ہونے کے بعد وہ ایک پرکار سے سرانی ہے جس پرکار سے ابھی پتھر بازی کی گھٹرائیں ہوتی تھی کیونکہ وہ پیسے دیے جاتے تھے آئی ایس آئی غوریت کو اور بچوں کو ایک پرکار سے بہکا کے فسلا کے ان سے پتھر فکاتی تھی آج وہ نہیں ہوتے آج کوئی سٹرائک نہیں ہوتی سکوٹ چوبیس گھنٹیں کھلے ہوئے ہیں اس کے بعد ایم انجیننگ کالجنگ میڈیکل کالج اور آپ کو ڈگری کالج بہت بڑھ گئے ہیں ریڈیکلائیزیشن ساؤت کشمیر میں جو بہت جوروں سے ہوتی تھی آج اس پر بہت کمی آئی ہے اور لسکری توبہ جیسے محمد ہجول مجاہدین کی جو ہے لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے کسی ٹائم میں ڈائیسو تین سو آتن وادی ہوتی تھی ابھی قریب قریب پچیس تیس رہ گئے ہیں وہ بھی ایک پرکار ٹارگٹ کی لنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی ایس آئی کے لیے ایک محور چینج ہو گیا ہے سڑکوں کا جال بچ گیا ہے ٹوریزم ریکارڈ ٹائم میں ہیں اسی پرکار سے آپ کا دیکھیں یو اے ای اور سعودی ایریبیا جو ہے وہ پانسو کروڑ ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے قارن آر تک جب یہ جھوٹ بولتا رہا ہے آئی ایس آئی اور جو کی پیو جے کے لوگوں کو بولتا رہا کہ یہاں پر ہیومن رائٹ والیشن ہوتے ہیں آج وہ پلندہ ختم ہو گیا ہے آج لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے پہلے بھی پتہ لگ گیا تھا سورٹر میڈیا سے آج جب ساٹھ پرسن سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے بارہ ملہ میں ریکارڈ ٹائم کی ایٹی فور کے بعد سب سے زیادہ ووٹنگ اب ہوئی ہے اس سے پتہ چل گیا کہ کتنا ہی امن شانتی ہے اور واقعی جاویج صاحب کی بات میں میں ساہم ہوں ایک جو آج الیکسن جو تھا ایک فیسٹیویل کی طرح منا گیا ہے چاہے وہ بارہ ملہ ہو سوری نگر ہو لوگ خوشی خوشی آئے ہیں اور اے ووٹ ڈال ہے یہ ڈیموکرسی کی جیت ہے یہ بھارت کے کونسٹیوشن کی جیت ہے یہ لوگوں کی جیت ہے اور آپ آپ دیکھیں کہ جو پیو جے کے میں کیا ہو رہا ہے اور وہ جو عدیتے گوپ نے بتایا آج یوگی عدیتے ناتھ نے اس نے ایک پرکار سے آپ کو روڈ میں بتا دیا ہے یہ ٹارگٹ دے دیا کہ چھے بھینے کے اندر پیو جے کے اور گلکٹ پاکستان جو بھارت کا حصہ تھا بھارت کا حصہ ہے اور بھارت کا حصہ رہے گا وہ خیجکلی بھارت میں مل جائے گا اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے آرٹیکل تین سو ستر پہتیسے ایک تو ہے نائنٹی نائنٹی فور میں جو پارلیمنٹ میں ایک پرکار سے پاس ہوا تھا بل اور وہ سب نے پاس کیا تھا کہ جو پیو جے کے بھارت کا حصہ ہے اور بھارت میں ملنا چاہیے اس کی چھپوی سیٹے بھی چھوڑی جاتی ہیں اب وہ سچ ہوگا اور اس کے لیے اب روڈ میپ بن چکا ہے انہوں نے آپ کو اشارہ کر دیا مردی صاحب آپ بار بار پوچھتے تھے کہ یہ ہوگا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں ہاں ہوگا اب تو کیٹی جاؤ تو تب ہے اور یہ اس کے لیے سب کیاریاں ہو رہی ہیں پیو جے کے سے لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں بھارت میں ملے ہم نے تو اشارہ کرنا ہے اور اشارے کے اندر طاقت ہوگی تو یہ جو جنبکار سے جنبکار سے کلکٹ پاچیتانو پیو جے کے میں لوگ اب پریشان ہیں جن کو سیکنڈ کلاس سیٹیزن مانے جاتا ہے جن کو ایکسپلائٹ کیا ہے آپ نے تو بہت اچھا بتا رکھا ہے مردی صاحب جو نیلم ندی تھی مین ندی جو کی پیو جے کے اس کا مو موڑ کے انہوں نے پنجاب کی طرف کر دیا منگلہ ڈائم اور یہ جو اپنا جیلم نیلم ہائیڈر پروجیکٹ ہے جو بجلی تو بہتی ہے پیو جے کے میں پیدا دو روپے پر یونٹ ہو جاتی ہے پنجاب میں پھر واپس آتی ہے ساٹھ روپے پر یونٹ لیڈ آتی ہے لوگوں کو مورد بنایا جا رہا ہے گرگٹ بارتستان میں چائنہ پاکستان اکرومی کوریڈور سے پورا کا پورا ایکسپروائٹیشن ہے چینی آگئے وہاں پر ٹیکنیشن ہینجین ہے تو یہ ابھی لوگ ماننے والے نہیں ہیں یہ جس پرکار سے جرم ڈاہ رہی ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی گورنمنٹ لوگوں کے اوپر جسے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے اب جب جیسے ہی عوامی ایکسن کمیٹی نے اپنا پروسیشن بند کر دیا کہ یہ اسلام آباد چلو وہاں کام بند کر دیا میں نے کہا تھا اس ٹائم کی شک یہ ان کی چال ہے اور انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے اور اب جو جون کے اندر آر پار کی لڑائی ہونی والی ہے اور مجھے لگتا ہے اب سمیں دور نہیں جب پیو جے کے اور گلکٹ پاکستان بھارت کا حصہ بنے گا فیجیکلی ویسے تو ہی ملے گا اور یہ ہونے والا ہے مرزا صاحب ٹھیک ہے جی جوہد بھائی آپ کچھ کہنے لگے تھے میں جنرل صاحب نے جو بھی کہا ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات کی طرف میں آپ کا اشارہ ہمیشہ دینا چاہوں گا اور آج بھی دیتا ہوں اس کی اشارہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت جو ہے ہندوستان جو ہے یہ ایک امن پسند ملک ہے ہم لوگ لڑائی جگڑے میں یقین نہیں رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پرائی منسٹر موڈی جی اپنے دورے کو شاٹ کرتے ہوئے بغیر اطلاع دیئے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے نواز شریف کی برج پاٹی میں بھی چلے گئے تھے یہ شادی تھی بیٹے کیوں کے جی آہ تو اس میں مبارک بات دینے کے لیے چلے گئے تھے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا جو ہے یہ بھارت نے ہمیشہ اس کی پہل کی ہے بھارت جنگ و جدل پر یقین نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمیشہ دوستی اور تعاون کے ساتھ رہنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور کرتا رہے گا لیکن جہاں تک پیوکے کا اس وقت سوال ہے جو وہاں کی صورتحال ہے اس میں بھارت جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھارت اکسا رہا ہے یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے پیوکے کے لوگ جو ہیں وہ خود ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور بھارت جو ہے ہمیشہ اس کا ویلکم رہے گا کرے گا اور ہمیشہ یہ خیال رکھے گا کہ امن اور شاندی کے ساتھ تمام وہ مسائل حل کیے جائیں اگر کوئی مسئلہ ہے دیکھیں کشمیر کی بات جب ہم کرتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو تو فضول نے ایک جگڑے کی بات بنائی ہوئے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پیوکے ہے وہ بھارت کا ایک حصہ ہے اور پیوکے میں رہنے والے لوگ اب اس بات کو سمجھ کر اٹھ گئے ہیں کہ ہم نے آگے جا کر کیا کرنا ہے بھارت نے ہمیشہ دوستی امن اور شاندی کی بات کی ہے لیکن اپنے علاقے کو حاصل کرنا اور وہاں کے لوگوں کی منشاہ کے مطابق ان کی خوصلہ ابزائی کرنا بھارت ہمیشہ کرتا رہے گا اور جو بھی بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی صورت کے حال ہیں بھارت نے ہمیشہ اس کے پاس داری کی ہے اور کرتا رہے گی بلکل ٹھیک ہے جنرل صاحب میرے بس آخری ایک منٹ ہے کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز میں برکو جاوید صاحب نے بہت اچھا بولا اور میں اس سے بہت وافق ہوں سے اور یہ سچائی ہے کہ وہ سمیہ اب آگا ہے جبکہ پیو جے کے اور گلکٹ پارکستان بھارت کا حصہ بنے گا یہ بار بار ہم بات کرنی ہے یہ آواز وہاں سے آ رہی ہے ہم نے تو بس اپنے جو ہے گھر کھول دیا ہے کہ آؤ ملو آپ کا گھر ہے آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں یہ سچائی ہے یہ تو بائیس اکتوبر کو جب یہ آئے تھے قبیلے اور چھپیس اکتوبر کو پورا کا پورا جمعہ کشمی بھارت کا حصہ بن گا تھا اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا اب مجھے لگتا ہے مرزا صاحب وہ سمیہ دور نہیں جب دونوں طرف ملیں گے لوگوں میں آمن شانتی خوشیالی آئے گی جو بھارت میں خوشیالی ہے وہ پی او جے کے اور گلکٹ پاکستان میں بھی آئے گی وہ بھی لوگ سمجھیں گے کہ کس پرکار سے بھارت یہ آج ففت لاجسٹ اکانومی سے تھرڈ لاجسٹ اکانومی ہے یا فورت لاجسٹ ملنی پار وہ بھی بھارت کا حصہ بن کے اس کے فروٹس کو انجوئے کریں گے مرزا صاحب بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا شو اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جمہو کشمیر میں جو الیکشن ہوئے وہ صرف الیکشن ہی نہیں بلکہ ایک تہوار تھا اور ایک جشن تھا اور اتنی اس میں محنت کی گئی یعنی خواتین کے لیے علیہ دا جو ہے وہ امارتوں کو رنگ کیا گیا تاگہ دور سے ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارا پولینک سٹیشن ہے پیو جو کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روڈ مائپ دے دیا ہے ڈیڈ لائن دے دیا ہے اب آپ لوگ تیاری کریں تو یقینا ہم پیو جے کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اب بھارت میں شامل ہونے کی تیاری زور اور شور سے کرنی چاہیے آج کا شور دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے جائے ہند جائے جمہو کشمیر موسیقی